سائرہ بانو سے بھی معذرت کرتے ہیں مینگل صاحب سے بھی لیکن یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو اس نام پر جہانگی ترین صاحب نے واضح تو آپ پر موقف دیا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور یا بی این پی کو بھی اعتراض ہے بچاری سائرہ بانو صاحب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اپوزیشن پارٹی میں سے ہیں ہم سے تو بشاورت بھی نہیں کی راجہ ریاض نے تو آپ لوگ اس پہ اگری کیوں کرتے ہیں اور الیکشنز ہوتے پہ کب دکھائی دے رہے آپ کو سائلہ 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 چی장انے سو dokument اس میں خوشی کا بھی اظہار کیا ہے تو میں جانا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے خوشی کی بہت ہی آہ سنہا لیکھیں جو بھی آئے پاکستان کا لیے اچھا ہو بہتر ہو جو سیاسی حالات میں پاکستان میں اور ایلکشن ہونے چاہیے ایک جو ملک میں پہلے سیاسی بہران چلیا تھا سوچھے تہی مہینوں سے اور ہماری جو پارٹی نے اس کو ایک اچھا خوشائن بات یہ ہے کہ کسی بھی اپنی کانتروورسی میں اپنی نام نہیں ہے جو کتا ہے اس کے لیے میں ہماری کارین صاحب میں اس بات پر اندوارش کیا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ایک الیکشن پروسس میں جانا ہے ہم نے آجے الیکشن رکھتے ہوں اگر ایک آجا مہینہ آجے بھی ہوتے ہیں ایک الیکشن تو ہونے ہیں اور اس کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاشی حلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا آئی ایم اف کو جو ہماری شرائط ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اگلی ایک ملتری حکومت کو لانا ہے اور اس کے لیے الیکشن پروسس پہ جانا پڑے گا اچھا ہے جو ہی حکومت آئے ایک منڈک بے کے آئیں اور اکستان کی خوشحالیت رکھی کے لیے کام کریں اس کے لیے سائرہ بارو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو بات ہوئی ہے لیڈر سے وہ کہتے ہیں پندرہ فروری کو ہو سکتے ہیں ممکنہ امکان ہے کہ ممکنہ طور پر پندرہ فروری دوہزار چوبیس میں ہو سکتے ہیں الیکشن آپ اگری کریں گے اس بات سے آپ کو کیا ٹائم فرم ٹھیک لگتا ہے جی یہ سببوری کے ہی تیریٹ یا پہل دے یا اس کے لیچھے ہیں جو سامن کے لیے ایسا ہی ہے اور اس کے پہلے بھی ہو جان تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو رہا دے لیٹ نہیں ہمچنے اور یہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی تاریوری ہر بے سمال ہوں گے اچھی بات ہوگی ایک ایک دیلیمیٹیشن کا پروسسس ہے وہ پورا ہوگا اور اس کے بعد لیکشن ہو جانے چاہیے سب پادیز چاہیے کہ سب پادیز سے پتہ ہے کہ ہمیں ایلیٹ پر چلیں گے دائری والا باپ ختم ہو گیا اب ہم مینڈیٹ پر چلیں گے دائری والا سبٹر خلوز ہے اور پاکستان کو بچا لیا گیا اور پاکستان کو جس دائری سے چلایا گیا وہ ایک بڑا گھنونا بنا ایک عدیب سامراد کا ہمارے ملک کے ساتھ لیکن ہم ہم ڈیو نوڈیو نوڈیو ڈائری آپ کو پتہ تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے کیا آپ کو ملک کی بات کریں لیکن آپ ایک دارے ہوگے پر آپ سائر ہوکے آپ سائر مستر ہیں آپ کا ایک آپ کو there are so many state secrets there are so many things which you know you can't share with anyone you know you are not with a family also آپ کو اپنی پاکستان کی state secrets وہ شہر نہیں کرنے وہ آپ نے اس کو اس کو اس کو اس کو آپ نے نہیں cross کرنا یہ سب سے ہوتا رہا ہے اور یہ آپ نے شام کو یہ کرنا ہے آپ نے راج کو یہ کرنا ہے آپ نے دن میں یہ کرنا ہے تو میرے گا کہ اس سے بڑا مراج حسنوں کے خطیا ہوگا لیکن آپ چاہتے جاتے صاح ایک من جی آن صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے اگر آپ اسی میں یہ ایڈ کرنے کے ساری کیونکہ سائرمانو بھی انتظار کری ہیں شیز بین ویری پیشن تو آؤ لیکن میں ان کی پیشن کو تیسس نہیں کرنے جاتی جب تو وہ ان کو بغیر چیکنگ کے اندر لے آتے تھے اور وہ آ کے پھر کالین پر بیٹھ جاتے تھے ان کے سامنے اب یہ خاتون اول کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے آپ نے بھی ایسا کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے وہ اگر ان کا بہت دیا تو وہ پاہوں پر بیٹھانا شروع کر دیتے وہ تو جو آنے والے لوگ سے ان کو اکل کرنی تھی تھے کہ ان نے کالین پر بیٹھ کی کہ پاہوں پر بیٹھنا ہے یہاں تو ٹکھے لینے تھی لوگ جیسے دریوں میں بیٹھ کے درستے دے زمان پاہ شروع کر دائے تو پاہنے کان کا تو یہ آلتا کہ وہ ایک ٹکھے دی رہا پر مستق کہنا شروع ہو گئے تھے اور کیا کچھ کہنا شروع ہو گئے تھے پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں وہ ہمیں آجے سوچنا ہے پاکستان کا سوچنا ہے ان کیوں کو اب آجے سوچے چھوڑ دینا چاہیے بڑی سوچ رکھنے چاہیے پاکستان کی لیے سوچنا چاہیے اپنے اپنے فیچے کی لیے سوچنا چاہیے اپنے فیچے کی لیے سوچنا چاہیے پاہت